دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیح فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا توعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اِنْذُرْنَا وَاسْبَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ یا وَدُّ الَّذینَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ یا اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ یا اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللہُ یَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُجِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُغِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَوْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا ذلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين من أسم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أذلم من من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها لهم في الدنيا خزر ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله عزيزانِ غرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة البقرة آيات نمبر 103 سے من انتلاوت کی ہے ترجمہ یہ ہے وعد مختصر تفصيل يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا اے اہلِ ایمان لا تقولوا راعِنَا یوں نہ کہو کہ اے رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیں راعِنَا کہکے یہ بات نہ کہو وَقُولُوا یوں کہو اُنزُرْنَا ہم پہ نگاہ فرمائیں وَاسْمَعُوا اور ہم تنگوش رہو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ الْأَلِيمِ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یہود کی یہ عادت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتے تھے ایک تو ان کا یہ کام تھا کہ جو ہی حضور مدینہ پہنچے انہوں نے قریش سے رابطہ کر لیا ادھر حضور سے اہد باندھا وفا کا ادھر جا پہنچے مکہ کہ آؤ گئے ذرائم کو ملجل کے ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں ادھر حضور اور مسلمانوں کے ساتھ دیفنس پیکٹ کیا دفاعی معاہدہ ادھر جب غزوہ احزاب ہوا تو اندر ہی اندر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور مدینہ کے اندر ہی مسلمانوں پہ حملہ آور ہو گئے یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو کہ خلاف ہو گئے لیکن جو حضور کی مجلس میں آتے تھے ان کا حال یہ تھا کہ حضور کو جب خطاب کرتے تھے تو السلام علیکم کہنے کی بجائے بڑی تئی سے السلام علیکم اللہم کے بغیر السلام علیکم اور سام کی مہنی موت کہیں یعنی اپنی طرف سے وہ بہت ہوشیار بنتے تھے راہینہ عربوں کا دستور تھا کہ جناب جرا میری بات دھیان سے سنیں ریائت فرمائیں جیسے کہ ہم آن طور پہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی توجہ مطلوب ہے تو راہینہ کو وہ ہوشیاری سے راہینہ کہہ دیتے تھے اے ہمارے چروہے وہ اللہ کا دوہر نبی چروہا ہوتا ہی ہے تو وہ اپنی طرف سے اس کو ایک آر قرار دے کہ حضور کو اپنی طرف سے ایک گالی دیتے تھے یہود تو یہود اللہ تعالی نے کن کو رکا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے اہل ایمان یہود کو نہیں رکا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے اہل ایمان تم راہینہ نہ کہاکو یعنی وہ جملہ جس میں اب ظاہر ہے کہ اہل ایمان تو راہینہ کہتے ہوئے راعینہ نہیں کہیں گے لیکن روکا کن کو جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ وہ لفظ جس میں اشتباہ پیدا ہو گستاخی کا تم اس کے قریب بھی نہ پھٹکو اس کی بجائے تمہیں ایک اور لفظ استعمال کرلو انظر نہ ہم پہ نظر کرم فرمائے اور آگے فرمایا وَلِلْا وَسْمَعُو اور بات کو دھیان سے سنا کرو ہمہ تنگوش رہا کرو سنا کرو اس نیت سے کہ سمع و طاعت ہو اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عزابٌ عَلِيم کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے اب کافر کون ہوں گے جو اہل ایمان ہونے کے باوجود ایسی گفتگو میں پڑ جائیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی احانت اور گستاخی کا پہلو نکلے یہ کفر ہو گئے اور یہ وہ کفر ہے کہ اس سے توبہ نہیں ہے یعنی اگر ثابت ہو جائے کہ فلان شخص شاتبی رسول ہے فلان حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو اس کو سزائے موت دی جائے گی مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سے بڑے کافر کو عام معاف کر دیا عام معافی کا اعلان فرما دیا لیکن اس موقع پہ وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجر کیا کرتے تھے ان کو معافی کا اعلان نہیں وہ اس سے مستثنہ رہے ایک عورت تھی وہ گانے گایا کرتی تھی حضور کے خلاف اس رائے موت دے دی گئی اس کو یعنی وہ موقع جس میں کہ حضور نے فرمایا آج کا دن رحمت لٹانے کا دن ہے بڑے سے بڑا مجرم جو ہے اس کو آج ہم معاف کر دیں گے اس دن بھی وہ شخص جو حضور کی احانت کا مرتقب ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی اجازت نہیں دی اور یہ دیکھیں منافقین جو ہیں ان کے بارے میں ایک ایسی آیت آئی ہے کہ اس پہ تو ہمیں سچی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسیت تو دیکھ کے بہت ہی حیرت ہوتی ہے اور ترس آتا ہے مَا اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ اِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَنْعِينَ مَرَّةً لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں چاہے آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیں آپ ان کے لیے ستر مرتبے بھی بخشش مانگیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ کیا جرم تھا ان کا اصل جمعی یہ تھا کہ یہ لوگ احانت رسول کے مرتقب ہو رہے تھے احانت رسول کے مرتقب ہو جائیں تو اللہ کا رسول خود بھی ان کے لیے معافی مانگے معافی نہیں ہوگی یہاں پہ تو بعض جاہلوں نے اسی شہر لاہور میں کہہ لیا کہ احانت رسول کرنے والے کی سزا ہی نہیں ہے نہ لیا کہ بندو قرآن تو غور سے پڑھو حدیث پہ تمہیں یقین نہیں رہا ہے تو چھوڑو اس کو قرآن تو غور سے پڑھو ان لوگوں کو کافرین کہا جا رہا ہے پہلے اہل ایمان کہا گیا یا آئی والذین آمنو اور پھر کہا کہ اگر تم شائبہ بھی لاؤگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جرامی کی شان میں مجداخی کا تو کافروں میں شمار ہو جاؤ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِمْ مِنْ رَبِّكُمْ اہلِ کتاب اور مشرقین نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو اصل میں پوری یہود قوم کا ایک مسئلہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہ ایک بہت بڑے گروہی تعصب میں قومی تعصب میں مبتلا ہے وہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد سمجھتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس میں کسی اور کوئی شریک بھی نہیں ہونے دینا چاہ رہے آپ کوئی یہودی مشن رہی نہیں دیکھیں گے دنیا میں کوئی یہودی مبلغ نہیں دیکھیں گے تو آپ کو دعوت دے کے آئیے آپ یہودی ہو جائیں آج ہم میں سے کوئی شخص یہودی بن جائے تو یہودی قوم اس کو اپنے اندر جگہ بھی نہیں دے گی اس لیے کہ ہم کچھ بھی ہوں ہم قومی طور پر یہودی نہیں ہیں نسلی طور پر یہودی نہیں وہ نہیں مانیں گے ان کے اندر ایک گروہی تاثب ایک قومی تاثب تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی دنیا کی اصل قوم ہے اور یہ دنیا پہ سیادت اور امامت کرنے کے لیے آئی ہے اور دین اس بات کا نام ہے کہ اس گروہ میں آدمی پیدا ہو جائے اور اس گروہ سے وابستہ رہے یہ دین ہے فلاں حضرت صاحب سے فلاں حضرت صاحب سے فلاں حضرت صاحب سے اس کی نسبت ہو اس کا تعلق ہو یہ دین ہے اب کیا اور یہ ایک انتہائی بھدہ ذہنی جمود ہے اب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ بنی اسرائیل سے باہر بھی کوئی خیر اللہ تعالیٰ لوگوں میں نازل کر سکتا بھی چہتے تو ہم اللہ کے بیٹے تو ہم اللہ کے محبوب تو ہم جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی اور یہ نبوت رسالت امامت یہ باہر بنی اسرائیل سے باہر یہ کیسے ہو سکتی ہے اس کا کوئی امکان نہیں نبی کا انتظار بھی ہے تورایت میں بھی لکھا ہوا ہے لوگوں کو بھی سناتے پھر رہے ہیں کہ نبی آ رہا ہے آخر زمان نبی رسول اور وہ آئے گا تو اس کے ساتھ مل کہ ہم تم سب کو درست کر دیں گے لیکن اگر وہ بنی اسرائیل سے باہر آ جائے تو نہیں مانے گے یہ ایک قومیت کا اتنا خطرناک تعصب ہے جو ان کے اندر پایا جاتا تھا فرما تھے کہ اہل کتاب اور مشرقی نہیں چاہتے کہ بنی اسرائیل سے باہر کہیں کوئی خیر نازل ہو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مقصود فرما دیتا ہے کوئی اللہ کے ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتا اللہ کو تو کوئی مجبور نہیں کر سکتا اللہ تو بہت بڑے فضل کا مالک ہے